بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کرونا نام یہ اتفاق نہیں خفیہ انتخاب ہے وہم اور خوف سے دنیا میں پھیلائے گے باطل نظریات کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ لفظ کرونا یہودیوں کی مذہبی کتاب تلمود میں بھی بڑے معنی خیز انداز میں موجود ہے مزید تفصیلات میں جانے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے دی انفو لائٹ کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر کلک کرتے ہوئے آل نوٹفیکیشنز کو دبا دیجئے کرونا کو عبرانی میں ایسے لکھا جاتا ہے جس کے معنی ہیں پکارنا یا آواز لگانا کس کو پکارنا؟ اس کا جواب ہے یہودیوں کا مسیحہ آرثوڈوکس یہودیت کے مطابق مسیحہ جسے انگلش میں موشیعک یا حاشم کہتے ہیں دیجال نہیں بلکہ ایک ایسا لبرل یہودیل نصر رہنما ہوگا جو مسجد اقصہ کو شہید کر کے اس کی جگہ دیجال کے لیے حیکل سلمانی تعمیر کرے گا یہودیت کے مطابق جب وہ مسیحہ آئے گا تو اس وقت سب لوگ گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے اسے پکار رہے ہوں گے یعنی ہر کوئی اسے ان الفاظ سے پکار رہا ہوگا کہ کرونا 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 یعنی اے ہمارے مسیحہ آجاؤ آجاؤ اب آجاؤ اس کے علاوہ نئے کرونا وائرس کو کوویڈ نائنٹین کا نام بھی یہودیوں نے دیا ہے اور آپ اسے بھی ہرگز اتفاق نہ سمجھیں میں ہمیشہ ناظرین کو سمجھاتا رہا ہوں کہ یہودی ہمیشہ زو مانی الفاظ ایجاد کرتے ہیں جن کا ظاہری مطلب کچھ اور جبکہ اصل مطلب کچھ اور ہی ہوتا ہے لفظ کوویڈ یہودی مذہبی کتاب تلموت کے پانچویں باب میسیچیت بیرہ چوتھ کے پہلے پیراگراف میں کچھ اس طرح موجود ہے اس کے مانی ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک نماز کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے جب تک کہ اس کو کوویڈ نہ ہو کوویڈ کیا ہے یہودی علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آجزی یعنی آپ کا اس بات پر ایمان ہو کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور ہاشم مسیحہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں اس کو کوویڈ کے ساتھ پکارنا ہے آجزی سے اسے آواز دینی ہوگی اور کیا آواز دینی ہوگی اس کا جواب ہے نائنٹین اب یہ نائنٹین کیا ہے یہاں نائنٹین کا مطلب دلمود میں موجود یہودی نماز کا انیسوہ کلمہ ہے یعنی ہمیں کرونا کے ساتھ انیسوہ کلمہ دوہراتے رہنا ہوگا جب ہی ہمارا مسیحہ آ کر مسجد اقصہ گیرا کر وہاں دیجال کے لیے حیکل سلمانی تعمیر کرے گا اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ سہونی اپنے پلانز کو کس طرح خفیہ زومانی الفاظ بنا کر پیش کرتے ہیں اب آپ اسرائیلی وزیر سہت اور وزیر دفاع کے بیانات ذہن میں لاکر ان پر غور کریں جس میں ایک کہتا ہے کہ ہمیں کرونا سے کوئی پریشانی نہیں اور دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں نجات دلانے والا مسیحہ جلد آنے والا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے چیف ربی نے بھی اعلان کیا ہے کہ مسیحہ اسی سال آئے گا پچھلے دنوں آپ نے ٹویٹر پر اس کا ٹرینڈ بھی دیکھا ہوگا جو پاکستان میں کادیانیوں نے بنایا تھا اور یہودیوں کے وہ نظریاتی باطل غلام انہوں نے اس پر خوب محنت کی تھی جی ہاں سو فیصد بلکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ یہ محض اتفاق نہیں دیجیٹل دور کے آغاز میں اس کرونا کے نام پر آپ کے لیے جو ویکسین تیار کی گئی ہے اس سے آپ کے دماغ سے حقیقی معبود کا خیال نکال کر آپ کو دیجال کی پیروی پر آمادہ کیا جا رہا ہے لہٰذا اس لفظ کو بھی استعمال کرنے سے روکیں کیونکہ کرونا وائرس نہیں صرف یہودیوں کا پیدا کیا گیا ایک باطل نظریاتی وہم ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو فیس بک ٹویٹر اور وڈس ایپ پر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے نیز ایسی ہی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی انفو لائٹ کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر کلک کیجئے نیز کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ سے آگاہ ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ